انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ہمارچل پردیش کے کلوں میں سی ایم کے سامنے افسوروں کے بیچ ہوئی مار پیٹ کے معاملے میں جانچ کے آدھائش دے دیے گئے تینوں افسوروں کو چھوٹی پر پھیج دیا کیا کل بھنتر ائرپورٹ کے باہر سی ایم جائرام تھاکور کے سیکیورٹی ان چارج ایس پی سے بھڑ گئے تھے ایس پی نے سیکیورٹی ان چارج کو تھپڑ مار دیا تھا اس کے بعد سی ایم کے سرکشاں میں لگے گارڈ ایس پی کو لاتوں سے مارنے لگے تھے اس ویڈیو پر ہیماجر پردیش میں بوال مچا ہے جن لوگوں کے اوپر ویوستہ کو سمحالنے کے ذمہ داری ہے وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کوئی تھپڑ مار رہا تھا کوئی لات مار رہا تھا کوئی بچا رہا تھا تو کوئی روک رہا تھا کلو کے ائس پی گورف سنگھ نے بھکی مانتری جائرام تھاکور کے سرکشاں میں لگے ایڈیشنل ائس پی بریجیش سوٹ کو پہلے تھپڑ مار دیا اور اس کے بعد بھکی مانتری کے سرکشاں میں لگے پی ایس او بلوانت سنگھ ائس پی کو لات مارنے لگے دراصل کیندریو مانتری نتن گھٹکری کلو دورے پر پہنچے تھے بھونتر ائرپورٹ پر سی ایم جائرام تھاکور سواغت کے لیے پہنچے تھے کچھ ستھانی لوگ نتن گھٹکری کے سمرتھن میں نارے بازی کرنے لگ گئے اور اس نارے بازی کے دوران ہی بھوال ہو گیا پتہ نہیں کیا بحث ہو گئی سرکشا کرمی اور ایس پی کے بیچ کس سارے کیمرے سی ایم اور منتری کو چھوڑ کر پولیس والوں کی لڑائی قید کرنے میں لگ گئے یہ ویڈیو اتنی تیزی سے وائرل ہوا کہ سرکار کی ہی فضیحت ہونے لگ گئی راجیوں کے افسروں کے بیچ تعلمر تک نہیں ہے دی جی پی نے جانچ کے آدیش دے دیے ہیں لیکن تب تک تینوں کو چھوٹی پر بھیجا گیا ہے کلو کی ذمہ داری فلحال ڈی آئی جی کو دی گئی ہے کتنی عجیب بات ہے جن لوگوں کو ٹریننگ سے لے کر دفتر تک میں پروٹوکول کے بارے میں سمجھا جاتا ہے جو جنتہ کو پروٹوکول سمجھاتے ہیں وہی افسر کل پروٹوکول بھول کر گلی کے گنڈوں کے طرح لڑنے لگ گئے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ